بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سراج انفرمیٹک چینل میں میرے ویئرز کو اسلام علیکم آج اپنے گائش کے لئے میں ریسیپی لے کر آئے گارلک پائٹ بریڈ کی بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل بہت ہی جونیک سٹائل اور ویئرز ویڈاؤٹ آون بنانے والے ہیں دیکھ چاہے میں بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ویئرز میدہ لے لیے ہے ون اینڈ ہاف کپ ڈبل ڈو بنے گی ویئرز اس کے لئے ملک پہ لے لیا ہے نیم گرم دودھ ویئرز اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتی ہوں اور گریجولی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گے ون ایک لے لیے ویئرز اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں ڈو کی تیاری کر رہے ہیں ویئرز اس میں میں نے خمیر ڈال دیا ہے ون اینڈ ہاف سپون ون سپون ویئرز میں نے ٹی سپون جو کہ ہے وہ کارن فلور کا ڈالا ہے سوری بیکنگ بورڈر کا اور نمک ڈال رہی ہوں ون سپون اور ون سپون ہی ویئرز میں نے اس کے اندر کسٹر شگر ڈالی ہے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیالی بھرکیس میں ڈال دی ہے اور گریجولی اس میں اور ایڈ کروں گی دیورنگ دا ڈو ویئرز ڈو کو اچھے دکھے سے مس کر لیتے ہیں دودھ میں نے نیم گرم رکھا تھا تھا کہ اچھے دکھے سے ہماری ڈو جو کہ ہے وہ پریپیئر ہو جائے اور میں نے اس میں پانی کے سامال نہیں کیا ویئرز دو کھنٹے کے لیے ڈو کو کورڑ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈبل ڈو ہو جائے میٹیریل تیار کر لیتے ہیں ویئرز پیالی میں نمک ڈال دیا ہے اور مایونیز کی ٹو سپونز ڈال دیئے ہیں ویئرز میں نے جنجر اور ہری مرش کا پیسٹ ڈال دیا ہے گارلک میں نے ٹو سپونز ڈالے ہیں چونکہ گارلک بلڈ پریپیئر ہو رہی ہے سو زیادہ جائے گی اور بٹر اس میں زیادہ استعمال ہوگا میں نے تقریبہ ان ٹو ٹوئنٹی فائف ایم جی کی دو ٹکییں اس میں ڈالی ہیں بٹر کی اور ویئرز سے ایک اور ایک لے لیا اور اچھے طریقے سے اس کو مسکے لیے ٹو پورشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گی اور ناو میں اس میں سے جو آدھا پورشن ہے انڈے کا وہ ڈال دیا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے پیسٹ کو مسکے لیتی ہوں گارلک پیسٹ کو یہ ہمارا گارلک پیسٹ پریپیئر ہو رہا ہے ویئرز الحمدلیل الحمدلیلہ ہماری دو گھنٹے کے بعد ڈو پریپیئر ہے ڈبل ڈو ہو گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے پنچنگ کر دی ہے پریسنگ کر دی ہے اور ڈو کو بیل لیا ہے یہ ویئرز میں نے فوق کی مجلسزت میں سراہ کر دی ہیں تاکہ ہوا کی کروسنگ ہو جائے اور اپنی گارلک پیسٹ جو ہم لوگوں نے پریپیئر کی ہے وہ سپریٹ کر دیتے ہیں چکن لے لیا ہے سمپرنکل کر دیتے ہوں اوبار لیا تھا اور ویئرز ریڈ چلی فلک سپریٹ کر دیا ہے اور اگانو سپریٹ کر رہی ہوں ویئرز دوسری دو جس سے اس کو کورٹ کرنا ہے وہ پریپیئر کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے ویئرز اس پر چیز ڈال دی ہے میں نے اور میں نے اس کو کورٹ کر دیا ہے دوسری دو کے ساتھ ویئرز میں ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے ویئرز کے ساتھ انفرمیٹک ویڈیوز کوکنگ ویڈیوز شیئرنگ کرتی رہتی ہوں اگر آپ کو میرا پکانے کا ایزی وی طریقہ اچھایا لگا کرے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا ایک کمنٹ ہمیں بہت انرجی دیتا ہے اور گائز ضرور لائک کیا کریں ضرور شیئر کیا کریں سو Wirz ٹوئنٹی فائف منٹس کے لئے پوٹ کو گرم کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا ہیٹ ٹپ کر دیا ہے میں نے اور بہت دیہان سے کہ ہاتھیں جلے اس میں رکھ دیا ہے اور آفٹر تھرٹی فائف منٹس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری برڈ پیپئر ہے ڈوٹنگ کر لیتے ہیں واہ Wirz ٹو مچ زوف اور ٹو مچ یمیز کا جو سمیل آرہی نا بہت آوٹرنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوفٹنس اس کی لک ضروری نہیں ہے کہ اوون ہو تو ہم بنائیں ہم پوٹو کنا سکتے ہیں ویرز ٹیسی پی کو لائک کریں شیئر کریں اور میری طرف سے اللہ حافظ